کتنی بڑی نائنصافی تھی کہ پچھلے تین ساڑھ تین سالوں میں نواز کو ٹیم میں نہیں رکھا گیا اگر رکھا جاتا تو آج دنیا کرکٹ کے ٹاپ فائیب میں ہوتے ہی آل لاؤنڈرز چلیں جو وقت تھا وہ گزر گیا کیا کہہ سکتے ہیں میں تو ابھی آپ کو میں نے کلاسہ جو تھوڑا سا دیا فقر کے لیے تو میں آپ کہہ رہے تھے نا کہ دنیا کو پتا چل جائے گا تو وہ سب کو پتا چل چکا ہے چکا ہے کل جو اس نے بالنگ کی ہے ٹھکا 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 ایک ہی جگہ پہ ادھر کھلاتے رہے کھلاتے مزے کی بات یہ ہے محمد یوسف جب میرے ساتھ بیٹھے تھے تو میں نے دونوں نے مل کے پروگرام کیا تھا تو انہوں نے بتایا تھا کہ اس طرح وہ بیٹنگ کرے کیا وہ کام نہیں کر رہے ہیں میں پوچھنا چاہوں گا یہ ایک بہت بڑا تیکنیکل فلو ہے جس پر وہ محنت کرتے آرہے ہیں پچھلے تین سالوں سے میں نے جیسے کہا کہ وہ بتاتے ہوں گے آلیا نے جیسے کہا کہ وہ امپلیمنٹ تو انہوں نے کرنا ہے صحیح بات ہے ٹھک ہے تو مگر اس کی کوئی سختی تو ہونی چاہیے نا کہ بھائی ہم آپ کو بتا رہے ہیں آپ سمجھ نہیں رہے یا سیکھ نہیں رہے سبھر پرابلم یہ ہے کہ ہمارے لیے دس میچز میں ایک ایک ایکسپشنل پرفارمنس میچ وننگ پرفارمنس کافی ہے وہ اس کا رول ہے ہمارے ساتھ جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ جیسنے لگتے ہو تو پھر آنکھوں میں پٹی کانوں میں رونی بھو اس کے سب بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم تو جیتے ہیں بات ختم ہو گئی مگر آپ بات کریں تھے نواز کی دیکھیں نواز کی جو میں کل بولنگ دیکھ رہا تھا تو اسپن تو ہو ہی رہا تھا کیا سبتر لوب دے رہا تھا وہ لوب دے کے اندر والی جو گین کرتا ہے تھوڑی سی درفت کرتی درفت کرتی ہے ہر بولر کو ہلپنگ وکٹ چاہیے ہوتی ہیں چاہیے ہوتی ہیں یہ نہیں آپ کہیں کہ اس نے اس دن کے تو مارک آئی ٹھیک ہے مگر وہ پچھ بھی تو ایسی تھی بلکل جہاں اچھی پچھ آتے ہی وہ اپنی پرفارمنس دیتے بات ختم بات تو وہی ہے نا ہر بولر ہر روز چھے چھے آؤٹ نہیں کرتا یا چار چار آؤٹ نہیں کرتا اس کو کنڈیشنز اور سیچویشنز چاہیے ہوتی ہیں تو وہ کل اس کو ملی اور اس نے ایکسپلوائٹ کرتا اور جس طرح کل آلیا بھی کہہ رہی تھی کہ یہ ٹیم ورک ہے اگر ایک پلئر ایک دن صحیح پرفارمن نہیں کر رہا ہوتا تو دوسرا سٹیپ اپ کرتا ہے اگر سپنر کی بول نہیں گھوم رہی ہوتی تو فانس بول کے پاس موقع ہوتا ہے کہ وہ وکٹس حاصل کر سکے سینئے سپورس جنللس پروگرام سور کے آنکر پرسن سید یایہ حسینی بھی ہمیں جوئن کر چکے ہیں ان کا بھی اپنین لے لیتے ہیں ہم کل کے مات سے متعلق پاکستان نے بلاخر یہ سیریز بھی اپنے نام کر لی ہے بڑی آیا اوورال بہترین پرفارمنس تھی پاکستان کی محمد نواز سے ریفہر سٹیج انہوں نے چار وکٹے حاصل کی سپورٹ رولز بھی اچھے پلے ہوئے پھر ساتھ ساتھ بابر آزم امام الحقی ایک بار پھر اچھی پارٹرشپ دیکھنے کو ملی تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ صحیح سمت میں چل رہی ہے پاکستانی کرکٹ اس وقت دانش آئینے کے دو روکھتے ہیں اور اگر آپ جیس کی حوالے سے بات کر رہے ہیں تو جیس کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ بلکل جو پرپارمنس آپ کو اس کا اپریشیئٹ کرنا چاہیے باٹھونی سپیگنگ اگر آپ مجھے پوچھے تو صرف دوستی آری پر یہ ٹیم چل رہی ہے اور اگر آپ نواز کی پارٹیکلری پرپارمنس کی بات کریں تو یہی میدان سا یہی پیشتی جہاں پر پچھلا میٹس کلیتے ہیں نواز کو وہاں پر انہوں نے پارٹیکل کی دیتے تھے جہاں سیچویشن ہوں گی وہاں نواز آپ کو بال ڈالتے ہوئے دکھائی دیں گے کل سیچویشن تھی کل اکیل حسین جب بال کر رہے تھے انہوں نے نواز کو آؤٹ کیا تھا انہوں نے پیس کانس نا کے کہا کہ جناب مجھے اسی وقت اندازہ ہو گیا تھا تو اگر آپ کو سیچویشن ملے گی تو یہ شیئر ہوں گے ونہا دیر ہوں گے دوسری جو سب سے امام الحق کھیل رہے ہیں جس طرح بابر آزم کھیل رہے ہیں بجئے ٹیم ہے جب آپ کے ساتھ کھیلیں گی تو آپ کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اور حریف نے جس طرح آپ کو لیڈ ڈاؤن کیا ہے نو ڈاؤن بار ٹیلنٹک پلئر ہے لیکن جس طرح وہ کھیلے ہیں انہوں نے آپ کو آئینہ دکھا دیا ہے اور آپ کہتے ہیں یہ آپ کی ورل کلاس بولنگ ہے ورل کلاس بولنگ ہے تو بچھلے میک میں آپ اسے تیم سو کھا گئے تھے امام الحق میں بابتر گئے تو بابتر ہم اسکور کیے نو ڈاؤن اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ اگر آپ پیپر پر دیکھیں گے تو پرفارمنس آپ کو دکھائی دیں گی لیکن جب بڑی ٹیمیں کھیلیں گی پاکستان سے ٹیمیں کھیلنے ہی ہیں وہ اپنے پلیئروں کے بغیر ہی آ رہی ہیں یہ ویسٹرینڈیس کی وہ ٹیم ہے جس نے صرف ایک پلیئر ہے جس کے پلیئرے پر پچاس ایک روزہ میٹ ہے تو اگر آپ ریزوان کے ٹی ٹوئنٹی کی پرفارمنس پر ورنڈے کرکٹ کی قربانی دیں گے تو آپ کو آگے چل کر بہت قیمت ادا کرنی پڑے گی اور جہاں تک بات ہے کل کے میچ کی آپ بات لینے کل آپ نے ڈروپ کیا حسن علی کو بلکل کل کے لیے پلاننگ آج کرنی پڑے گی جو فیصلے آج آپ لیں گے وہ کل آپ کے لیے مددگار ثابت ہوں گے بھٹی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں پروگرام کا ٹائم بھی خاتم ہو رہا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں بھٹی صاحب یہ نہیں پوچھ رہا ہوں ہوگا کیا یہ پوچھ رہا ہوں کہ ہونا کیا چاہیے تیسرے میچ کیلئے کیا تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں بابر آزم گلو سوچے ہوں کہ کل انہوں نے جو گلو سے گیند روکی اور پانچ پینلٹی رنگ دیئے کہ کپٹان کا گیم اور لاؤ سے اویر ہونا بہت ضروری ہے کل تو ہم ایک سو بین سن سے جیتے ہیں لیکن جب بہت ہستا بہو یہ پانچ رنگ مجھتے ہیں بچی صاحب بچی صاحب اگر آپ میرا پروگرام سن رہے ہو یہ پورا تو میں نے کیا کہا کہ مجھے اب یہ ڈاؤٹ ہونے لگا ہے کہ ان کی کپتانی میں ان کے جو ان کا جو کیلبر ہے سوچ ہے سمجھ ہے وہ کرکٹ والی نہیں ہے جو کہ میاں دار جیسے لوگوں کی بہتری آ رہی ہے بہتری آ رہی ہے اور بھی آنی چاہیے